موسیقی ہلو بچوں کیا حال چلا آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہمیں پارٹرشپ کے اندر میں پہلا چپٹر فنڈامینٹل او پارٹرشپ شروع کرنا ہے لکھی میرے ساتھ آج کا پہلا چپٹر فنڈامینٹل او پارٹرشپ بہت ہی پیارا اور بہت ہی سیمبل چپٹر آپ کا ہے بس دھیان رکھنا یہ فنڈامینٹل ہے مطلب یہ بے سے پارٹرشپ کا اگر اس چپٹر پہ پروپر طریقے سے کمانڈ نہیں ہوا تو پھر آگے آنے والے جو چپٹر سے ایڈیمیشن ریٹائیمنٹ ہے تو وہاں پہ دکھت آ سکتی بڑھے بچے اس لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے بہت دھیان سے ایک ایک باتوں کو سمجھیں گے اور پھر چپٹر کو ہم آگے بڑھائیں گے مجھے وشواس ہے یہ چپٹر جیسے جیسے آگے بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کا انٹریسٹ ریٹ ہوگا کیونکہ بہت انٹریسٹن چپٹر ہے اور ہاں اس چپٹر کا تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ہم کلاس کے ساتھ ساتھ ہی لے کے چلیں گے لکھیں گا میرے ساتھ کہ اس میں پہلے میں پڑھنا کیا کیا ہے پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا اس چپٹر میں آخر کیا پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ topics to be covered لکھیں گے میرے ساتھ topics to be covered اب اس چپٹر میں پڑھنا کیا کیا ہے پہلے بچے یہ پہلا topic جو آپ نے یہاں پہ study کرنا ہے وہ ہے آپ کا profit and loss profit and loss appropriation account study کیا ہوتا ہے بتاؤں گا میرے بچے آپ لکھو پہلے یہاں پہ ہم یہ ساری باتیں detail میں discussion کریں گے ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے topics اس چپٹر میں study کرنا ہے پھر آپ لکھیں گے یہاں پہ partners capital account second topic ہم study کریں گے partners capital account یہ partnership ہے partnership میں ایک سے زیادہ partners ہوں گے مطلب ایک سے زیادہ owner ہوں گے جب ایک سے زیادہ owner ہوں گے تو ہم capital account کو کیسے بنائیں گے ہم ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے third topic میں بچے یہاں پہ آپ کا interest on interest on capital کا computation interest on capital نکالنا fourth میں آپ کو یہاں پہ study کرنا ہے interest on drawings interest on drawings کے بارے میں ہمیں study کریں گے interest on drawings کیسے compute کیا جائے گا جب partners کچھ پیسہ withdraw کریں گے تو پھر میں بچے پانچ بار topic یہاں پہ آپ کا ہے fifth topic لکھے آپ یہاں پہ guarantee of profit guarantee guarantee of profit to a partner guarantee of profit to a partner سریعی کیا ہوتا ہے سمجھاؤں گا میرے بچے آپ تھوڑا سا سمیں دیجے مجھے class کو آگے بڑھنے دو chapter جیسے جیسے چلے گا ساری باتیں سمجھ میں آپ کو آئیں گی اور seventh topic یہاں پہ ہے adjustments 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 in partners capital account adjustments in partners capital account adjustments in partners capital account یہ ہمارا seven topic ہے capital account اور آپ کا eight topic اس chapter کا theory theory یعنی کہ اس chapter میں جتنے سارے theory ان سے جڑی ہوئی یا ان سے ہٹ کر جو بھی کچھ ہوگا ان ساری باتوں کا ہم یہاں پہ study کریں گے دیکھو chapter really میں بہت interesting ہے بشرت ہے کہ آپ کو بہت دھیان سے میرے سارے چلنا پڑے گا ایک ایک topic کو سمجھنا پڑے گا اور پھر ہم class کو آگے بڑھائیں گے اس chapter کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ chapter جتنا زیادہ strong ہوگا partnership میں آنے والے جتنے بھی آگے کے chapter سے وہ سبھی آپ کے اتنے strong ہوئیں گے تو آپ نے اس copy کریں اور آج ہم شروعات کرتے ہیں پہلے topic کے ساتھ جس کا نام ہے آپ کا profit and loss appropriation account آپ اس کی copy کر چکے ہوں گے مجھے وشواہ سے نہیں کیے تو ویڈیو کو پہنچ کرو copy کرو پھر لکھنا شروع کرو میں اس کو مٹاتا ہوں اور آج ہم لوگ first topic اس chapter کا profit and loss appropriation account ہم اس کی شروعات کرتے ہیں اس chapter کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آونا آپ پہ کام کرنا نیا page لو نیا page آپ اس page کو یہی پہ چھوڑ دو نیا page لو اور نیا page پہ آپ نے کیا کرنا ہے لکھنے میرے ساتھ بلکل اوپر میں starting میں heading ڈالیے profit and loss appropriation account لکھنے آپ یہاں پہ heading ڈالیں گے اوپر میں profit and loss appropriation account جب بھی کوئی topic کی ہم شروعات کریں گے تو آپ کا ایک کام ہوگا کہ آپ اس topic میں پہلے آپ کو ہمیشہ اوپر میں اس کو لکھنا ہے اس کا نام تو profit loss appropriation account لکھو تھوڑا سا اس کے بارے میں point number one یہاں پہ لکھی میرے ساتھ point number one لکھنا profit and loss appropriation account ساتھ ساتھ لکھیں گے is prepared is prepared by partnership firms partnership firms firms to distribute to distribute to distribute profit profit among among its partners its partners ساتھ ساتھ اس کا مطلب لکھو نہ بھی لکھو نہ بھی ساری باتیں ملکھ سمجھیں گے profit loss appropriation account is prepared by partnership firm to distribute profits among its partners ساتھ ساتھ ٹھیک نا point number two point number two looking up it is prepared it is prepared it is prepared it is prepared آفٹر آفٹر پریپیرنگ آفٹر پریپیرنگ آفٹر پریپیرنگ پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ سر میں سمجھانی آپ لکھ لو پہلے یہاں پہ آپ لکھ لو اب پھر میں اس کو آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں یہ کیا ہے اس کا کیوں جرم ہوا یہ کیوں ہمارے کونسپ امپورٹنٹ ہے ساری باتیں سمجھیں گے آپ پہلے یہاں تو کوپی کر لو ہو گیا بچے سر ہاں سر ہاں میں اس کو مٹاتا ہوں میں اس کو مٹاتا ہوں کیونکہ مجھے پورا بوٹ چاہیے کچھ بات کو سمجھانے کے لئے آپ اس کی بس کوپی کر لیجئے سر ہو گیا سر ہو گیا دو میں اس کو مٹاتا ہوں اور کچھ اچھی باتیں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو یہاں پہ آپ کو یاد کرنا ہوگا جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے مطلب سر 11 کلاس دیکھو جب آپ چھوٹے بچے تھے 11 کلاس میں تو آپ کو پڑھائے گیا تھا final account of soul proprietor یاد ہے آپ کو سر ہاں سر ہاں لیکن سر اس کا اس سے کیا لنک ہے ابھی بتاتو میرے بچے دیکھو آپ کے اس پیچ پہ جو آپ نے دو پونٹ لکھا اس کے بعد خمسارا جگہ ہے اس پورے جگہ کو آپ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دو اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 11 کلاس میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے اور یہ ہمارا 12 کلاس جو ہے 12 کلاس میں ہم نیا چیز کیا سکھیں گے یاد کھیجے 11 کلاس میں ایک چپٹر تھا آپ کا final account final account of soul proprietor soul proprietor کا مطلب ہوتا ہے میرے بچے جہاں پہ ایک owner ہوگا soul proprietor کا مطلب کیا جی جہاں پہ ایک owner ہوگا اس کا آپ نے final account بڑھانا سکھا تھا یاد کرو بچمن میں آپ نے کیا کیا تھا یہاں پہ آپ کا 11 کلاس کندر میں آپ نے یہاں پہ پہلے trading account بنایا تھا بچوں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے یہاں پہ trading account بنایا تھا اس trading account کے بعد اس trading account کو بنانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ profit and loss account بنایا تھا اگر میں تھوڑا اور آپ کو یاد دلاؤں تو جب آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے تھے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سر نے کیا کیا تھا trading account profit loss بنانے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے نکل کے آتا ہے gross profit میں اس کے اندر کون کون سے items آتے ہیں ان کے اندر نہیں جانا چاہتا یہ مانتے ہوئے کہ آپ نے ٹھیک سے پڑھائی کیا ہوا ہے پھر آپ اس gross profit کو آپ یہاں پہ لکھا کرتے تھے gross profit کو آپ یہاں پہ لکھا کرتے تھے اور اس gross profit کو gross profit میں آپ کے جتنے بھی expenses indirect ہوتے تھے indirect ان سارے expenses کو آپ یہاں سے منس کر کے پھر آپ یہاں پہ net profit نکالا کرتے تھے یاد آ رہی ہے بات ہے بچمن کے ہاں سر ہاں ابھی سمیں کہاں گجرہ ہے ابھی تو ابھی حال میں تو ہم نے پاس کیا ہے میرے بچے پھر اس کے بعد آپ کا profit loss account کے بعد یاد کیجئے آپ یہاں پہ ایک balance sheet بنایا کرتے تھے balance sheet اور میں اگر آپ کو یاد دلاؤں تو balance sheet کے اندر میں کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ آپ کے جتنے بھی assets ہیں جتنے بھی assets ان کو آپ یہاں لکھا کرتے تھے capital کا جو amount ہے capital یعنی کہ جو honor کا contribution ہے اس کو ہم یہاں لکھا کرتے تھے اور یاد کیجئے یہ جتنا بھی profit form نے کمایا ہے وہ partner کا ہوتا تھا honor کا ہوتا تھا اس لئے سارا کا سارا profit آپ یہاں پہ کیا کرتے تھے add کر کے اس کو باہر کرتے تھے اور پھر ہماری جو liabilities ہے اس کو بھی اور یہ دونوں سے ٹیلی کر جاتا تھا موٹے موٹے طور پہ جب آپ 11 class میں ہوا کرتے تھے تو اس time پہ fundamental partnership کے اندر میں 11 class کے اندر میں جو chapter final account تھا اس final account کے اندر میں آپ نے اس طریقے سے study کیا تھا میرے پیارے بچوں اب آپ بڑے ہو چکے ہیں اب اب 12 class میں آ چکے ہیں اور اب کیا ہو رہا ہے کہ soul proprietor کے جگہ پہ اب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہاں پہ partnership کے بارے میں partnership صریف partnership کیا ہوتا ہے مرے بچے partnership کا مطلب جہاں پہ two اور more partners ہوتے ہیں میں ان کے تھیوری کی class میں آپ کو پوری باتیں سکھاؤں گا بچ سمجھتے چلو کہ partnership کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ partners مل کے کسی کام کو start کرتے ہیں جب آپ سوچو جب کوئی کام کوئی ایک honor کرتا ہے ایک honor تو اس کے پاس limited پنجی ہوتا ہے مرے بچے limited پیسہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی کوئی business start کرتا ہے اس پاس limited capital ہوتا ہے تو limited capital سے business کرتا ہے لیکن لیکن مان لو کو ایک ایسا business start کرنا ہے جہاں پہ بہت سارے پیسے کی requirement ہے بہت سارے پیسے کی اور اتنا پیسہ contribute کرنا کسی ایک آدمی کے لیے possible نہیں ہے تو مرے بچے سب سے بیس طریقہ ہے کہ پھر آپ کیا کرو اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اکٹھا کرو اور ایک ساتھ اکٹھا ہو کے business کو آپ start کرو جب ایک سے زیادہ یعنی کہ دو یا دوسرے زیادہ لوگ مل کے کسی کام کو کرتے ہیں اسی کون کیا بولتے ہیں آپ کا partnership partnership ایک ہم نے partnership start کیا اور business کو آگے بڑھایا تو partnership start کرنے کا سب سے best جو فائدہ آپ کا ہے اس کا جو advantages ہے وہ یہ ہے میرے بچے کہ یہاں پہ larger amount of capital ہم اکٹھا کر پاتے ہیں business کو چلانے کے لیے یہی نہیں یہاں پہ one man show ہے ایک آدمی نے ہی سب کچھ کرنا ہے یہاں پہ کیا ہوگا کئی لوگ مان لو دو تین چار پانچ لوگ اگر اکٹھا کام کر رہے ہیں تو work کو proper طریقے سے division کریں گے divide کریں گے کچھ کام آپ کرو کچھ کام آپ کرو کچھ کام میں کرتا ہوں اس سے کیا ہوگا specialization آئے گا کام کے اندر میں efficiency بڑھے گی اور business اچھا grow کرے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کا mind کسی ایک چیز میں کام کرتا ہے میرا mind کسی ایک چیز میں کام کرتا ہے تو آپ کا اور میرا mind مل کے اچھا کام کرے گا grow کرے گا business یہ partnership کے کچھ advantages ہوتے ہیں ہم ان کو theory میں بھی بعد میں الگ سے دیکھیں گے فیلال یہ partnership جہاں دو یا دو سے زیادہ partners کام کرتے ہیں اب جب ہم 12 class میں آ چکے میرے بچے partnership بھی کیا کرتا ہے کہ اپنا جو final account بنائے گا ان کا بھی جو final account بنے گا یہ بھی اپنا trading account بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے سکھا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی trading account بنتا ہے یہاں بھی profit and loss account بنتا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے 11 class میں ہم نے کیا تھا ہمیں ایک بڑا کوشن کر کے دیکھیں گے بھی کہ کیسے یہ کام ہوگا لیکن پھلال کونسی پر فوکس کرتے ہیں تو مرے بچے trading account میں آپ نے کیا کیا یہاں پہ gross profit نکال لیا اس gross profit میں جو آپ کا trading account کا ہے اس میں جتنے بھی expenses آپ کے indirect ہیں ان direct expenses ان کو یہاں سے manage کر کے آپ نے کیا کیا nit profit نکال دیا net profit مطلب آپ دیکھو جو کام soul proprietor میں ہوا کرتا تھا وہی کام آپ کا یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن میرے پیارے بچے جڑا سننا دیان سے اس net profit کو نکالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے balance sheet میں نے gap چھوڑا ہے reason کیا میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم یہاں پہ balance sheet بنائیں گے partnership firm کا جب ہم balance sheet بنائیں گے تو اس balance sheet میں جتنے بھی ہمارے assets ہیں firm کے ان کو تو میں یہاں پہ آرامسہ record کر دوں گا اس balance sheet کے اندر میں جو ہمارے پاس یہاں پہ capital ہے لیکن اس پار capital کہا جی مان لو دو partner ہیں capital A کا ہے اور capital مان لو B کا ہے دو لوگوں کا capital آپ کا ہے اور پھر مان لو یہاں پہ آپ کی liabilities سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ جتنا بھی profit کمائے تھا جتنا بھی profit کمائے تھا اس profit کو ہم نے ایک ہی honor کے capital میں جا کے ایڈ کر دیا جتنا profit ہم نے کمایا یہ سارا کا سارا profit ان کے capital میں جا کے ایڈ ہو گیا لیکن سوچو نا یہاں پہ میں کیا کروں یہ جو profit ہم نے کمایا ہے اس کو میں جب ایڈ کروں گا تو کس partner کے account میں ایڈ کروں گا اور کتنا کتنا ایڈ کروں گا کیونکہ میرے بچے یہ profit جو ہم نے کمایا ہے ان کو partners کے بیچ میں distribute کرنے کے لیے مہاں ہمارے پاس ہزاروں طریقے ہوتے ہیں ہزاروں یہاں پہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو میں کیا کروں میں اس profit کو یہاں پہ کیسے کتنا کتنا ایڈ کروں تو میرے بچے یہ profit جو ہم نے کمایا ہے اس کو partners کے capital میں کتنا کتنا ہمیں ایڈ کرنا ہے اس بات کی جانکاری لینے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ایک account اور بناتے ہیں جس کا نام ہے Profit and Loss Appropriation Account Profit and Loss Appropriation Account میرے بات دھان سمجھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر Profit Loss Appropriation Account کیا ہوتا ہے تو سمبل شبدوں میں اگر میں بات کروں تو جس profit کو partnership firm نے کمایا ہے اس profit کو ہمیں partners کے بیچ میں divide کرنا ہے اس profit میں ان کو کتنا ملے گا اس profit میں ان کو کتنا ملے گا اس کا calculation اس کا computation ہم Profit Loss Appropriation Account میں کرتے ہیں Appropriation Appropriation کا مطلب ہوتا ہے Distribution Appropriate کرنا ان کے ان کے بیچ میں divide کرنا تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو آپ نے جیسے جی پی جو نکلا تھا ہمارے بچے اس کو یہاں لکھا پھر جو آپ کا این پی نکل کے آیا اس این پی کو ہم یہاں record کرتے ہیں بائی نیٹ پروفیٹ آپ میری باتیں سمجھ رہے ہو نا یہ نیٹ پروفیٹ آپ کا یہاں پہ آ گیا نیٹ پروفیٹ آپ کا اب یہ نیٹ پروفیٹ کیا ہوگا partners کے بیچ میں جیسے جیسے divide ہوگا وہ ہم لوگ کیا کریں گے بچے یہاں پہ divide کریں گے partners کے بیچ میں partners جو honor ہے a and b ان کے بیچ میں کتنا کتنا divide ہوگا کیسے کیسے divide ہوگا وہ کام آپ کا یہاں پہ ہوگا اور پھر یہ جو آپ کا amount ہوتا ہے وہ جتنا جتنا partners کے count میں جائے گا وہ ان کی capital میں add ہو جاتا ہے capital میں کیسے add کرتے ہیں وہ ہمارا second topic ہے چیک ہیجے topics to be covered میں ہم نے کیا لکھا تھا partners capital count تو وہ partners capital count میں کیسے کیسے add کیا جائے گا وہ بات کا بیچ ہے second topic میں آج تو ہمارا مقصد ہے میرے بچے profit and loss appropriation account کو سمجھنا تو مان لو جب آج آپ گھر سے باہر نکلو گے کوئی دوست آپ سے مل گیا اور اس نے پوچھا کہ جیلا بتاؤ profit and loss appropriation account کب بنایا جاتا ہے کب آپ کہنا profit loss account بنانے کے بعد بنتا ہے وہ پوچھے گا کہ یہ profit loss appropriation account کس type کا organization بناتا ہے کس time کے firm بناتے ہیں تو آپ کہنا partnership ہمیں بنتا ہے وہ پوچھے گا کیا یہ آپ کا جو sole proprietor اس میں نہیں بنتا بولنا کہ نہیں بنتا کیونکہ وہاں پہ تو ایک ہی owner ہے جتنا بھی profit کمائے ایک ہی کا ہے تو ہم ایک پہ جا کے add کر دیں گے لیکن پارٹنشپ کے اندر میں کیونکہ ایک سے زیادہ owner ہوتے ہیں اس لئے ہم کیا کریں گے جتنا بھی profit کمائیں گے ہم ان کے بیچ میں divide کریں گے اور اس کو divide کرنے کے لئے ہم کیا بناتے ہیں profit loss appropriation account سری اس کو بینا بنائے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ایسا کیوں reason ہے بہت سا reason میرے بچے آپ کو بتاؤں گا بس آپ پہلے کام کرو اگر آپ کو copy کرنے کا من ہے تو ویڈیو کو pause کر کے آپ پہلے یہاں تو copy کرو میں نے رکنے والا میں نے رکنے والا مجھے تو بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ آج کہنی ہے بہت آپ چاہو تو ویڈیو کو pause کر کے آپ یہاں تک کی copy کر سکتے ٹھیک نا تو میں آج میں اس پہ focus کروں گا اس پہ یعنی کہ جو profit ہم نے کمائیا ہے اس کو partners بچ میں distribute کرنا ہے یہ distribute ایک اکاؤنٹ میں بی کا profit بی کا اکاؤنٹ میں ایڈ کر کے پھر ہم balance sheet کو telly کر لیں گے جیسے پہلے آپ کا ہوا کرتا تھا تو مرے بچے میں آپ کے پاس یہاں پہ اس concept کو سمجھانے کے لئے کچھ باتیں کروں گا میں اس کو مٹا دوں سرہان جی لیجے میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ کے پاس کچھ questions create کرتا ہوں کچھ examples جن examples کو ہمیں سمجھنا بہت جوڑی ہے تو آپ میرے ساتھ ایک کام کرو ابھی میں اس کو نہیں مٹا رہا آپ لکھو میرے ساتھ پہلے concept building question concept building question صحیح concept building question کیا ہوتا ہے میرے پیارے بچوں آپ کے دماغ کو strong کرنے کے لئے اتنا strong کہ کوئی بھی چیز کو اگر میں اس سے ٹکرا دوں تو چیز چکنا چور سرنا پڑے اتنا کٹھور کرنا چاہتا ہوں آپ کو اور یہ کٹھور یہ strong کرنے کا جو میرا طریقہ ہے concept building question تو آپ آؤ نا لکھو میرے ساتھ یہاں پہ concept building question کے اندر میں example number one پہلا example first example لکھیں گے آپ question میں آپ کو یہاں پہ net profit بتا رہا ہے net profit during the year low آپ نے current year میں جو profit کم آیا ہے وہ profit آپ کو نکال کے بتا رہا ہے میرے بچے یہ کہتا ہے مان لو آپ کا six lakhs روپیز کم آئند ہے یہ کون سا profit ہے یہ profit جو آپ نے کم آیا ہے یعنی trading account profit loss account بنانے کے بعد آپ کے جو profit نکل کے آیا ہے جس profit کو ہم یہاں لے کر آئیں گے partners میں distribute کرنے کے لئے profit کتنا بتا رہا ہے six lakhs روپیز پھر میں کیا کرتا ہوں آپ دکھاتا ہوں کچھ partners مان لو دو partners ایک کا نام رام ہے اور ایک نام شام ہے سر ہم لکھو نا یہ concept building question آپ کو میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے آپ تو profit آپ نے six lakhs کمایا ہے دو partner سے رام این شام میں ان دونوں کا capital بتا رہا ہوں capital انہوں نے بزنس میں کتنا کتنا پیسہ contribute کیا ہے تو capital کہتا ہے ان کا جو آپ کا opening ہے opening کا مطلب اس سال کے starting میں جو ان کا capital ہے وہ کہتا ہے یہ 8 lakhs روپیز کا amount ہے اور ان کا capital میرے بچے 2 lakhs روپیز کا amount ہے یعنی کہ اتنے amount کے ساتھ یہ بزنس میں ایج پارٹنر ہے ان کا 8 لیکс بات سنو دھیان سے دماغ یہاں دماغ یہاں رہے گا آج میرے بچے آج بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی اور انسان ہے آج بھول جاؤ قسم کہا آج آپ کے لئے دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے صرف دو ہی انسان اس پورے ورلڈ میں رہتے ہیں ایک آپ اور میں آپ کچھ بھی ایف اور ابھی پلاننگ نہیں کریں گے اس چپٹر میں بہت دور تک نکل بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن آپ قسم کھاؤ کہ آپ اپنے دماغ میں ایسا ہوگا تو کیا ہوگا ویسا ہوگا تو آپ نہیں آنے دوگے کیونکہ مجھے وشواس ہے کہ میں آپ کے دماغ میں جو ایف اور آنے والے ہیں ان کا جباب میں آگے دوں گا بہت سارے کوشن کراؤں گا بہت سارے کوشن کراؤں گا بشرت ہے کہ آپ پیشن سوائج میری باتیں سارے سننی ہنڈر پسنٹ باتیں سمجھ میں آئیں ہنڈر پسنٹ آپ ہی سب سے آگے رہو گے دیکھو میں کیا بتا رہو آپ نے سکس لیکس کا پروفیٹ کم آیا آپ نے مطلب رام اور شام کے پارٹنرشیپ فرم اب یہ پروفیٹ کیا کرنا رام شام کے بچ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے بات ہے جب ہم پارٹنرشیپ فرم سٹارٹ کرتے ہیں بچے آپ بہت دھیان نہیں جو آپ نے بولا وہی ڈیسیجن ہے ویسی کام چلے گا لیکن پارٹنرشیپ میں جہاں پہ تین چار لوگ مل کے کام کرتے ہیں ویسی آپ کے اگریشن میں چانس بہت زیادہ ہو جاتے کیونکہ وہ بھی اونر ہے اور اسی کے برابر آپ بھی اونر ہو تو آپ چاہو گے اس کی بات کیوں مانی جاری میری بات مانی جائے میں بہت ساری بات ہوتی ہے اس لئے پارٹنرشیپ کے اندر میں ایک ایک کنیشن ڈالا جاتا ہے کہ جب بھی آپ پارٹنرشیپ ہم سٹارٹ کرو گے تو آپ پارٹنرز کے بیچ میں ریٹن ایگریمنٹ کر کرلو ریٹن ایگریمنٹ آپ اس میں کرلو ریٹن ایگریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی پارٹنرز ہو بیٹھو اور بیٹھ کے جتنے جتنے پوئنٹس پہ ڈسپیوٹس آ سکتے ہیں ان سب کو آپ ایک ریجسٹر پہ نوڈ کرو ایگریمنٹ کرو یہ کام کون کرے گا کمایا ہے جو پروفٹ آپ نے کمایا ہے اس پروفٹ کو بھی آپ اس میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کرو گے آپ اس میں جو پارٹنرز ہیں ان کی بیج میں اس کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا اس کا بھی ریٹن ایگریمنٹ کرو میرے بچے جتنی ساری باتیں مطلب پروفٹ کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے میرے ریسپونسلوٹی کیا ہے آپ کی ریسپونسلوٹی کیا ہے آپ کون سے کام کرو گے میں کون سا کام کروں گا جیمہ داری آپ کی کیا ہوگی ایک جتنے جگہ جہاں پر سکتا ہے وہ آپ کو ریٹن کیا کرنا کہ پورا لکھ دینا ہے تو خیر یہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہوتا نا بچے پارٹنرشپ میں پارٹنرشپ بچ میں اس ریٹن ایگریمنٹ کو اس چیپٹر میں ہم ایک نام دیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے پارٹنرشپ ڈیڈ یہ نام آپ بار بار سنیں گے پارٹنرشپ ڈیڈ پارٹنرشپ ڈیڈ ہوں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جو پروفٹ سے ریلیٹڈ ہے یعنی یہ جو سکس لیکس کا پروفٹ ہے وہ پارٹنرشپ بچ میں کیسے ڈیسپوٹ کیا جائے گا ان کے بچ میں ہمارے بچ میں کیا ایگریمنٹ ہوا میں آپ دکھاتا ہوں دھان دینا انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے کس نے رام اور شام بتا رہا ہوں انٹریسٹ اون کیٹل پارٹنرش کو دیا جائے گا اور ریٹ ہوگا آپ کا مالو 10% کی سر مطلب سبحاوی لوجیکل بات ہے ایک پارٹنر نے بزنس میں 8 لاکھ روپے کونٹریبوٹ کی ہیں دوسرے پارٹنرش نے بزنس میں 2 لاکھ روپے کونٹریبوٹ کی ہیں تو سوچو جس نے زیادہ کونٹریبوٹ کیا اس کا زیادہ حصہ بنتا ہے جس نے کم کونٹریبوٹ کیا اس کا کم حصہ بنتا ہے تو ہم لوگوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو جتنا پیسہ بزنس پہ کونٹریبوٹ کرے گا اس کیا ہوگا 10% کی ساب سے اس کو انٹریس ملے گا کہ دیکھو جی میں جو ہوں ایک ایسا کام کر رہا ہوں اس پارٹنرشیپ فرم کے اندر میں جس کام کو اگر میں نہ کروں تو آپ کو ایک ایمپلوئی رکھنا پڑے گا ریویٹ کر رہا ہوں رام نے ایسا ایگرمنٹ کیا ہے رام نے کہا تھا سٹارٹنگ میں جب پارٹنرشیپ ڈڈ بندہ تھا کہ دیکھو جی میں ایسا کام کر رہا ہوں جس کام کو اگر میں نہ کروں تو آپ کو ایک ایمپلوئی کو ہائر کرنا پڑے گا اور اس ایمپلوئی کو ٹونٹی تھاؤنگ آپ پر ایمپ پی کرنا پڑے پورے سال میں بیس پی کرنا پڑے دیکھو جی جب اس ایمپلوئی کا کام میں کر رہا ہوں تو پھر اس ایمپلوئی کو جو آپ سیلری دینے والا تو مجھے دے دو کیا جاتا ہے تو مطلب انہوں نے کیا کہ ایک ایگرمنٹ کیا ہے کہ سیلری سیلری تو رام سیلری ٹو رام ویل بی آلاؤڈ ویل بی آلاؤڈ ویل بی آلاؤڈ ای آپ کتنا جی ای 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 دیماغ سے کر رہا ہوں ای ای کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی جو جنمین لگ جائے دونوں ہی پارٹنرز کو ای اس ہرم کا سیل سیل کنگ کر رہا ہوں تو یہ کام کرو میں سیل سیل بڑھانے دن رات مہنت کروں گا لگ کچھ کمیشن تو ای 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 تھاؤجن ایج کمیشن دینے کا ایگرمنٹ ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ پہلے سے ہمارے بچ میں ایگرمنٹ ہے بعد میں کوئی ڈسپوٹس نہ ہو اس لئے پہلے ساری باتیں ہو گئی ہیں کمیشن آپ کا ویل بی سوری کمیشن آف روپیس تھرڈی تھاؤجن سارے فگر ایجوم کیے وہ لے رہا ہوں میرے بچے کمیشن آف تھرڈی تھاؤجن کس کو ہم نے بولا یہاں پہ شام کو کیوں سوری کمیشن آپ کا اس کو نہیں ہو سکتا کسی کو بھی ہو سکتا میرے بچے کچھ بھی میں نے کہا رہا کچھ بھی جو بھی دونوں پارٹنرز کو اچھا لگ رہا ہے انہوں نے کیا کیا آپ اس میں ایگرمنٹ بنا لیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان سب چیزوں کے ہو جانے کے بعد مطلب جو سکس لیکس کا پروفٹ کمائیا ہم نے اس میں ہم انٹریس دے دیں گے اس میں ہم سیلی دے دیں گے اس میں ہم کمیشن دے دیں گے اور اتنا دینے کے باوجود اگر کچھ پروفٹ بچتا ہے یعنی کہ بیلنس جو پروفٹ بچے گا بیلنس پروفٹ جو بچے گا will be shared will be shared ہم لوگ آپ اس میں ڈیوائیڈ کریں گے in the ratio in the ratio of three is to two three is to two مطلب جو پروفٹ بچ جائے گا ان سب کو دینے کے بعد اُس پروفٹ کو ہم five parts میں ڈیوائیڈ کریں گے three part کون لے گا رام two part کون لے گا شاہ انہوں نے agreement کیا یہ ratio کچھ بھی ہو سکتا ہے مرے بچے equally بھی ہو سکتا ہے one is to one one is to four بھی ہو سکتا ہے two is to five کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو چندہ نہیں کرنا ہمیشہ ہمیشہ کوشن میں partnership did اگر ہوگا تو اس میں کیا کیا agreements ہے وہ ساری باتیں آپ کو بتائے گا سننے مرے بات سار اگر یہ agreement نہ ہو تو آگے کا وشہ ہے ایسے بھی کیسے جاتے ہیں جہاں پہ partners نے اپنے وش میں partnership did تیار نہیں کیا وہ بات کا وشہ ہم دیکھیں گے ابھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے جی partnership did ہے ہمارے وش میں partnership did کیا ہوتا ہے ایک written agreement ہے among the partners اس میں کیا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے partners کا responsibility کیا ہوگا partners کا آپ کا یہاں پہ right کیا ہوگا division of profit کیسے ہوگا کون کتنا contribute ساری باتیں ہوتی ہیں ان میں سے ہم انہی باتوں کے یہاں پہ لکھ رہے ہیں جو profit ساب کا جوڑا ہوا ہے اور پھر میں نے بچے کوشن کہتا ہے کہ prepare کوشن کہتا ہے کہ prepare کیا بناؤں میں تو کہتا ہے profit and loss appropriation account appropriation account کہتا ہے کہ جب آپ بناؤں آپ یہاں پہ profit loss appropriation account یہ کوشن بننے کے آپ کا تیار ہو گیا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا profit کو distribute کروں گا مجھے جگہ کی میرے پاس کمی ہے میرے بچے اس کو میں مٹاؤں گا اور یہیں پہ ساری باتیں دکھاؤں گا ایک بات دھیان سننا میں بناؤں گا profit and loss appropriation account یہ بناؤں گا مجھے اس کو نہیں بنانا اس کو نہیں بنانا اس کو نہیں بنانا میں صرف یہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا تو profit and loss appropriation account لونہ میں اس کے solution میں آتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کہ کیسے تیار ہو سوری کیسے بنے گا یہاں پہ profit loss appropriation account ہم لوگ ابھی آگے ایسا بھی کوشن کریں گے جہاں پہ trading count profit loss سب کچھ بنانا ہوگا بات آج وہ مدہ نہیں میرے بچے آج مدہ ہے کہ solution میں میں آپ کو کر کے یہاں پہ دکھاؤں لکھئے profit profit and loss appropriation account appropriation account میں یہاں پہ آپ کو profit and loss appropriation appropriation کا مطلب ہوتا ہے distribution of profit among the partners ہم یہ بنا کے آپ کو دکھائیں گے یہ لیجی سر اس میں کیا لکھا جاتا ہے چھوڑو نا کیا لکھا جاتا ہے اس کا سجانہ کیا ہوگا کیا وہ بات کا وش ہے آج تو کونسی پر ہم فوکس کرتے ہیں دیکھو نا ہم نے profit کتنا کمائا 6 لیکس پہلے بچے جتنا بھی profit آپ نے کمائا ہے پہلے آپ اس کو یہاں لکھئے by net profit current year میں جو ہم لوگوں نے profit کمائا 6 لیکس روپیز کا ماؤنٹ آپ پہلے یہاں پہ لکھو آپ نے مجھ سے promise کیا تھا کہ آج کی کلاس میں آپ اپنے دماغ میں ایسا ہوں گا تو کیا ہو ایسا کچھ نہیں آپ 100% میرے شبدوں پہ میرے knowledge پہ آپ rely کریں گے اور پھر کلاس کو آگے بڑھائیں گے تو مرے بچے net profit آپ کا یہاں پہ 6 لیکس روپیز کا ماؤنٹ نکل کے آگیا آؤ نا جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہتا ہے کہ پارٹنرز کو interest on capital دیا جائے گا 10% کی حساب سے تو اس میں سے جو بھی کچھ دیا جائے گا اس کو ہم یہاں ریکارڈ کریں گے تاکہ یہ کم ہونا شروع ہو جائے تو پہلا ایگریمنٹ ہے to interest on capital پہلا ایگریمنٹ ہے interest on capital دینے کا آپ ہم interest on capital دیتے ہیں مجھے بتا interest کس کو دیا جائے گا رام شیام کو تو مرے بچے رام کا جو شیام کا جو interest ہے وہ شیام کے اکاؤنٹ میں رام شیام کو ہم interest دے رہے کتنا دیں گے یہ کہتا ہے کہ 10% ہے تو سنو جو رہا 10% آپ کا 8 لیکس کا 8 لیکس کا 10% 80,000 ہوتا ہے ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں 80,000 کا amount دے رہے ہیں میرے بچے مطلب یہ جو profit ہو رہا ہم اس کا distribution کر رہے ہیں کہ 6 لیکس میں کس پارٹنر کو کتنا کتنا profit ملے گا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 80 آپ کو شیام کو کتنا ملے گا 2 لیکس کا آپ کا 10% یعنی کہ 20,000 come out یہ کتنا ہو گیا 1 لیک روپے آپ کا 1 لاکھ روپے یعنی کہ 6 لیکس کا جو profit ہوا تھا اس میں سے 1 لیک ہم نے دونوں پارٹنرز کو as interest and capital دے دیا distribution کر دیا پھر کہتا کیا جی sell دیا جائے گا میں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی 2 sell دی یہ یہاں پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں فیلری دے رہے ہیں جب آپ بتاؤ فیلری ہمیں کس کو دینا ہے رام کو تو ہم نے رام کو دیا رام کو کتنا رام کو دیا جائے گا 20,000 تو ہم نے کیا کیا اس کو 20,000 یہاں پہ دے دیا 20,000 commission 30,000 شیام کو دیا جائے گا تو مرے پیچھے ہم نے یہاں پہ لکھا 2 commission ہم یہ commission دینے کی entry کر رہے ہیں اور commission کس کو دیا جا رہا ہے شیام کو تو ہم نے لکھا شیام جب آپ بتاؤ کتنا commission دیا جا رہا ہے آپ کا یہ 30,000 تو میرے پچھے 30,000 کام آؤٹ لگتے ہیں آپ سمجھنے میری بات بولو دیکھو سچی بتا رہا ہوں سچی جب میں c.a.c.m.c.f والے بچوں کو پڑھاتا ہوں ان کے ساتھ میں اتنی محنت نہیں کرتا کیونکہ وہ بچے کچھ نہ کچھ حد تک کھل چکے پہلے سے ان کو تھوڑا سا اور ہمیں high level لے کے جانا پڑتا ہے لیکن جب ہم 11,12 کلاس کے بچوں کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایک concept کو بہت پیار سے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا base یہاں پہ strong ہو جائے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو بڑے courses ہمارا CAC کرنے سے روک نہیں سکتی بدقسمتی ہے ہم لوگ کی میرے بچے 11 کلاس 12 کلاس کا جو concept وہ ہمارا week ہو جاتا ہے ہم یہاں باتوں کو سمجھتے نہیں بس کرتے 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 رٹیفکیشن رٹیفکیشن concept خراب ہو گیا کام خراب میں نے دیکھا ہے کہ 12 کلاس میں 90 پلس مارکس لانے والے جو بچے ہوتے وہ concept خراب کر دیتے اپنا رٹیفکیشن پہ تھے تو آگے کہاں سے کام چلے گا اس لئے آپ قسم کھاؤ کچھ بھی نہیں رٹ ہوگی کچھ بھی نہیں پورے آپ کے اس سیشن میں جو سیلیبس ہوتا ہے اس میں اتنے مس طریقے سے سٹیڈی کریں گے ساری باتیں ہمارے دیماغ بیٹھ جائے نو رٹیفکیشن only concept only concept and only concept تو سکس لیکس میں ہم نے کیا کیا جی یہ ہم نے 1 لیک روپیج انٹریس دیا ان کو ہم نے سیل لے دیا ہم نے کمیشن دیا اور پھر جو بھی بیلنس پروفیٹ بچ جائے گا بیلنس پروفیٹ جو بچ جائے گا دینا ہمیں پارٹنرز کو ہی ہے کیونکہ میرے بچے اس اکاؤنٹ میں جو پروفیٹ کو ہم ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہے یہ پروفیٹ آپ کا پارٹنرز کے بچ میں ڈیوائیڈ ہوگا اس پارٹنرز کا پارٹنرز کو جو بھی کچھ دینا ہے پارٹنرز بیڑ انہی کی بات کر رہے ہیں جیلا بتاؤ سکس لیکس میں کتنا پروفیٹ ڈسٹیبیوٹ ہوگیا 150 آؤٹو سکس 150 آپ دے چکے ہے یعنی جو بیلنس پروفیٹ آپ کا بچ گیا وہ کتنا ہے جی 450 4 لیکس مرحب 4 لیکس 50 000 کا جو پروفیٹ ہے اس 450 کے پروفیٹ کو ہمیں کیا رہا ہوں پتہ نہیں کیوں 270 000 اور یہاں پہ آپ 1 80 000 3 issue 2 میں سمجھ رہو یہ میں نے کسے نکالا میں کسے بتا دو کیا یہ کسے نکل کیا میں بتا دو آپ 6 لیکس میں آپ نے 150 دیا تو بچ کتنا گیا 450 000 یہ 450 کو 5 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرنا 3 plus 2 کتنا 5 ہم نے اس کو 5 ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کر دیا مطلب 5 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا اور رام کو کتنے پارٹ ملیں گے 3 تو جتنے پارٹ رام کو ملنا ہے رام سے ملٹیپلائے کر دو رام 3 تو 3 آپ کا ہو گیا اور اگر آپ کا شام کا جو اماؤنٹ ہے وہ کیسے نکل گیا تو جو 4 لیک 50 thousand کا اماؤنٹ بچ گیا تھا اس اماؤنٹ کو لیا میرے بچے اور اس کو بھی کتنے ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کیا 5 ٹکڑے میں لیکن جب بتاؤ شام کو اس میں سے کتنے ٹکڑے یعنی کتنے پارٹ ملنے ٹو پارٹ ملنے ٹو پارٹ ملنے ٹو پارٹ ہم نے پروفٹ کو ڈیسٹریبیڈ کر دیا یہ کام پورا ہوگی آپ چیک کرو نا سکھ لیکن ٹھرٹ پورا ڈیسٹریبیشن ہو جک ہے اب سننو میری بات سرہاں سرہاں تو آپ نے کیا کہ یہاں پر کام پورا کیا سرہاں سرہاں کر لیا نہیں کیا تو ویڈیو پہنچ کرو لکھو اور اس کے بات دھیان سے میری باتیں سنو میں کیا بولنے والا ہوں میں اس کو مٹاؤں گا مجھے کچھ سمجھانا یہ کوپی آپ نے کر لیا ہوگا یہ ہمارا پارٹنرشپ ڈیٹ تھا میرے بچے پارٹنرشپ ڈیٹ میں جو بھی ایگرمنٹس ہے اس کے حساب سے ہم نے یہ کام پورا کر دیا سیو سی کومرس سکول نام ہی کافی ہے پڑھائی کیجئے کومرس کا ایک ایک بچہ چاہے وہ 11 کلاس کا ہے چاہے 12 کلاس کا ہے ان کے پاس نولیج کو پہنچانے کی زیمداری ہم سب کی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ اپنے سارے دوستوں کے پاس اس کو پہنچائیں all the best Thank you Thank you میری بات یاد کیجئے جب میں آپ کو ٹویل کلاس میں کونس سکھا رہا تھا پہلے بنتا ہے ٹریڈنگ اکاونٹ پھر بنتا ہے پروفیٹ لو سکھا پروفیٹ نکل کے آیا پروفیٹ لوس اپرو پریشن اکاونٹ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ جو نیٹ پروفیٹ کا ہمارا اماؤنٹ ہے سکس ریکس روپیز کا اماؤنٹ یہ ہم نے کیسے کیسے دسٹریبوٹ کیا مانگ پارٹنر ساب کا پھر آپ کیا کرتے بیلن شیٹ بناتے یہ جو دو پارٹنر ہیں ان کے capital میں جتنا بھی capital ہم نے کتنا لکھا رام کے capital تھا یہاں پہ 8 لیکس روپیز کمان یہاں ہے آپ کوشن دیا تھا اور شام کے capital کتنا تھا 2 لیکس روپیز یہ جو بیلن شیٹ میں ان کے capitals ہیں اس capital میں کیا ہوگا جی ان سارے چیزوں کو add کر دیا جائے گا ویسے ہی جب ہم 11 class میں تھے تو جتنا بھی profit ہم نے کم آیا تھا پورا profit 11 class میں اپنے balance sheet میں owner capital میں جا کے اپنے add کر دیا تھا اس طریقے سارے جو profit کا division کیا ہے وہ partner اس کے capital میں add کر مطلب یہ جو interest ہے ان کے capital میں add کر دیں گے کتنا 80 thousand شام کو کتنا ملنا ہے 20 تو ہم نے ان کو یہاں پہ add کر دیا آپ کا سیل دی ہے رام کے count میں کتنا ہے 20 thousand add کر دیا شام کا کتنا 30 تو یہاں پہ کر دیا رام کا کتنا ہے profit میں 2 70 یہاں پہ add کر دیا ان کا کتنا 180 یہاں پہ add کر دیا مطلب یہ سارے amount کہاں add کیا جا رہے ہیں ان کے capital میں کیونکہ جو بھی profit میں سے آپ کے حصے ڈالی بنتی ہے ہم اتنا amount کیا کریں capital میں add کر دیں ایک minute کہاں add کریں capital میں کہاں capital میں سنو میری بات تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو interest on capital amount ہے وہ رام کے کہاں پہ add کیا جائے گا capital میں تو اچھا ہوتا میں لگتا رام capital account شام capital account کوئی پوچھے کہ آپ نے یہاں پہ رام کا capital account کیوں لکھا ان کو سمجھانا کہ یہ پیسے ultimately رام کے capital میں add ہو جائیں گے یہ آپ کا شام کے capital میں سیلڈی کا جو amount ہے وہ بھی رام capital account میں add ہو جائے گا کمیشن کا amount ہے وہ بھی شام کے capital میں add ہو جائے گا اس لئے میں ریجن کیونکہ سب بیلنس شیٹ میں پلس مینس ہو جائیں گے تو ایسے ایڈ کرنا ہوگا بات کا وشہ ہے ہم اس پہ چچا نہیں چاہتے ابھی آپ کو اس کے وارے میں سوچ بھی نہیں یہ میں نے capital اکاؤن کیوں لکھا اس سٹیٹ میں دیس تریبیشن پروفیٹ امانگ دیس پارٹنر پارٹنر کی بچ پروفیٹ کیا جا جا گا ہم ان کے بارے میں پہ سٹی کر گا تو یہ ہمارا پہلا تھا آپ کونس بیلنگ کوشن اگر میں آپ کو شورٹ کرو تو میں نے بھی در کیا پڑھا میں نے بتایا پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ is prepared after preparing آپ کا پروفیٹ لوس اکاؤنٹ and before preparing balance یہ ہم نے آپ پہ دکھایا دوسری بات کی پروفیٹ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ میں کیا آئے گا تو آپ کسوم کھالو یہاں لکھلو میرے ساتھ کہ کسوم کھاتے ہیں کسوم پروفیٹ امانگ پارٹنرز پارٹنرز کے بیچ میں جو پروفیٹ ڈسٹیبوٹ کیا گیا ہے وہ and ڈیش کچھ ہے بات بات کا بیش ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بات کروں گا لیکن یہاں پہ کسوم خواب فیلحال جتنا سکھا اس کے حساب سے کہ یہ پروفیٹ کو پارٹنرز کے بیچ میں کیسے کیسے ڈسٹیبوٹ کرنا ہم انہی کے بارے میں یہاں پر کریں اور دوسرا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ایک ایک اگز اگز سوائے جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے سب گر چکے ہوں گے سب گر چکے گے وہ اٹھنے کی کوشش کریں گے پھر سے گر جائیں گے وہ آندھی کسی اور کی آندھی نہیں کچھ اور نہیں وہ صرف آپ کی شکتیاں ہیں فرنڈ منٹل پارٹنرشپ کی جو اس آندھی کے روپ میں آئی ہیں اور جتنے بھی لوگ دنیا میں سب کو دھرشائی کر دیں گے آپ کو چھوڑ کے بس سرز زیادہ بول کے نہ میرے بچے زیادہ نہیں آپ جا کے باہر دیکھو تو کم سکم روٹ پہ آپ کو فیل ہو جائے گا اگزامپل نمبر ٹو پہ پائیے لیکھو پھر سے میرے ساتھ یہاں پہ کہتا اس پار مان لو نیٹ پروفیٹ میں آپ لیبل کو اور آگے بڑھاؤں گا نیٹ پروفیٹ جو آپ کا ہے مطلب 5 لیکس روپیج کا آپ نے پروفیٹ کمایا ہے کون سے بلڈنگ کوشن میں نمبر ٹو چل رہا اب بکس پچھلے والے کوشن میں ہم نے دو پارٹنر لکھا تھا رام شام یہاں پہ تین پارٹنر ہیں کتنے بھی پارٹنر سوچ کیا فرق پڑتا ہے آپ دیکھو نا اے بے سی تین پارٹنر سے میرے پچھے ان کا جو کپیٹل کونٹریبوشن ہے کپیٹل یہ مان لو ان کا جو ہے وہ سی لیکس کم ہوت ہے کپیٹل ان کا کپیٹل مان لیجی تھری لیکس روپیز کم ہوت ہے اور ان کا کپیٹل فائی لیکس مطلب اتنے اتنے اماؤنڈ کے ساتھ وہ بزنس میں ہے اور یہ اس سال کا کرنٹ یر کار ایک کام کرتا ہوں اوپننگ کپیٹل مطلب اس سال کے سٹارٹنگ میں فرس فور 2019 مان لو یہ آپ کا اوپننگ کپیٹل مان لو یہ کچھ بھی سکتا اوپننگ 19 ہو جائے 20 ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہی نہیں ان کا میں اس بار آپ کو ڈروئنگ بھی دکھاتا ہوں یعنی ان ABC نے کیا کیا ہے کہ کرنٹ year میں کوئی ڈروئنگ سے مجھے مطلب B نے بیجنس سے کچھ نے نکالا ہے C نے مان لو یہاں پہ آپ کا 150,000 کا amount بدرو کیا ہے ڈروئنگ آپ جانتے ہیں ڈروئنگ کا مطلب وہ amount جو بیجنس سے آپ نے بدرو کیا ہے for the personal purpose کھانا کھانا تھا بیٹی کی شادی کرنے تھی بیٹی کی شادی کرنے تھی بچوں کو پڑھانا تھا کسی کے لئے کچھ گفت لینا تھا کسی بھی کام کے لئے اگر بیجنس سے آپ نے پیسہ ویڈروئنگ کیا در اوہ ڈروئنگ سا ہمیں دکھا کہ current year یہ آپ کا 1920 مطلب 1920 یہ دیکھو آپ جب جو ورش آپ کا شروع ہوگا فرس فور 2019 سے وہ اینڈ کب ہوگا تھرٹی فرس ماش 2020 کو تو یہ current year میں آپ کا اے نے ون لیک اور سی نے ون فپتی کام آمون ویڈروئنگ نہیں یہ کنڈیشن بتا دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو پارٹنرشپ پارٹنرشپ مطلب انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے یہ کیا تھا وریٹن ایگریمنٹ یہ جو انہوں نے وریٹن ایگریمنٹ کیا مرے بچے ڈسٹویشن و پروفٹ کے لیے اس میں کچھ پوئنٹ سے میں آپ کو لکھ بتاتا ہوں پہلا پوئنٹ انہوں نے کہا کہ انٹریسٹ آن کیپٹل انہوں نے ایگریمنٹ کیا میرے بچے کہ انٹریسٹ آن کیپٹل پارٹنرز کو دیا جائے گا ایڈ ریٹ آف مان لوں یہاں پہ تین پسنٹ پوئنٹ یہ ریٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی جو کوشن میں دے گا اس کو فالو کرنا ہوگا تو مان لوں کہتا ہے کہ تین پسنٹ پوئنٹ 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 انٹریسٹ آن ڈروئنگ will be charged at the rate آف کہتا ہے مان لوں یہاں پہ کتنا لے لو 8% 8% آپ لکھو یہاں پہ انٹریسٹ آن ڈروئنگ will be charged at the rate of 8% آپ پوئنٹ 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 کہتا ہے کہ سیلری دینا ہے اور مان لوں اس بار سیلری ا اور ب کو دینے کی بات کر رہا ہے ا کا ایگرمنٹ ہے آپ کا سیلری دینے کا مان لوں 70,000 اور ب کو سیلری دینا ہے جی وہ مان لوں کہتا ہے کہ 30,000 کچھ بھی ہو سکتا میں کچھ پوئنٹ سے دیرا ایک نیا پوئنٹ میں نے ایڈ کیا ایک پوئنٹ اور فورت کہتا کہتا سری پوئنٹ کر لیں اور کہتا کہ پروفٹ اینڈ لوس اپروپریشن ایکاؤنٹ اپروپریشن ایکاؤنٹ یہ آپ کے لئے یہاں پہ کوشن بنے گا پوئنٹ کوپی کریں میں اس کو مٹاؤں گا اور پھر میں اس کے سولوشن پہ آؤں گا آپ جلدی سے تب تک کوپی کریں مجھے بہت دور آج آپ کو لے کے جائے گا آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ سے آپ اس کی کوپی کر لیں کوپی کیجئے جلدی سے کوپی کریں گا پھر ہم آگے بڑھتے ہاں ہم اس کا سولوشن کرتے دیکھتے کیا نکل کیا رہا ہے تو آپ دیکھو یہاں پہ ہم نے شروع کیا سولوشن آپ یہاں پہ برائیں گے پروفٹ and loss appropriation account آپ جانتے ہیں کہ profit کو distribute کرنے کے لئے امانگ پارٹنر سوی پرپیر profit loss appropriation account ابھی ہم لگ فورمیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی بس کونسپ پہ فوکس کر رہے ہیں ایک بار کونسپ میں ہماری ماسلی ہوگئی تو ہم اس کے فورمیٹ کو بھی بعد میں دیکھ لیں بائی نیٹ profit یا دیکھیں فرم کے جو profit ہے جس profit کو partners کے بیچ میں distribute کرنا چاہتی ہے اب partnership ڈیڈ میں دھان دینا کہتا ہے کہ interest on capital آپ کا 10% ہے مطلب capital پہ ہمیں interest دینا ہے جب جو فرم کے profit میں سے partner سو کچھ دیا جائے گا تو profit کم ہوگا اور کم کرنے کے لئے اس کو ڈیویڈ کرنا ہوگا to interest on capital لکھو میرے ساتھ interest on capital آپ یہاں record کریں گے جب بتا interest ہمیں کس کو دینا ہے تو آپ کا ABC یعنی کہ A کا interest A کے capital میں جا کے add ہو جائے گا B کا interest B کے تو total کا جو amount آ رہا ہے total amount it is coming 1,50,000 1,50,000 یہ ہمارا interest on capital ہو گیا پھر کہتا interest on drawings will be charged بہت دھیان سے میری بات سننا میری بات دھیان سننا بچے میں یہاں پہ کچھ لکھ رہا ہوں آپ نہیں لکھ دیکھو firm جو ہے میرے بچے firm الگ ہوتے ہیں اور partners الگ ہوتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں جو آپ اگر legality چیک کریں ہم نے پڑھا ہوا 11 کلاس ہے کہ partnership firm الگ ہوتے partners الگ ہوتے firm نے partner سے کیا لیا ہو ہے capital firm نے partner سے کیا لیا ہے capital تو اگر firm نے capital لیا ہے لیا تو firm کہتے اگر ہم نے آپ سے capital لیا ہے تو ہم آپ کو interest بے کر رہے لیکن مرے بچے firm نے اگر firm سے آپ لوگوں نے پیسا لیا ہے جو پیسہ A اور C نے firm سے withdraw کیا ہے تو agreement یہاں پہ کہ اگر کوئی partners پیسہ firm سے withdraw کرے گا تو نے آپ کو interest دیا تھا تو ہم نے کیا کیا ڈیویڈ کیا اگر partners کو partners نے کوئی پیسہ drawings کیا ہے تو firm جو ہے partner سے interest لے گی میرے بچے interest لے گی اور اگر وہ interest لے گی تو یہ کیا ہوگا جتنا اس پہ firm interest لے گی firm کا profit بڑھے گا increase کرے گا اس لئے interest on drawings جو آپ کا ہے وہ آپ یہاں record کریں گے by interest on drawings by interest on drawings اگر میں simple شبدوں میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں تو اگر firm نے آپ سے capital لیا ہے تو capital پہ میں آپ کو interest دوں گا لیکن اگر firm کا پیسہ آپ نے لیا ہے اگر firm کا پیسہ partners نے لیا ہے تو partner سے interest لیا جائے گا اور اگر firm partner سے interest لے گی تو firm کا profit بڑھ جائے گا تو by interest on drawings اور یہ interest on drawings کسے لیا جائے جی A اور C کے account سے تو A کا جو drawings سے وہ A کا جو interest ہے وہ age capital سے نکلے گا C کا interest C کے capital سے ہے نا یہ سب capital پہ پلس منس کرتے ہیں تو interest on drawings 1 lakh کہتا ہے 8 ابھی ہم پڑھیں گے 8 کا مطلب کیا ہوگا 8 پسند پہنم کا مطلب کیا ہوگا لیکن simply آپ پہ 8 پسند لکھاؤ کوئی پائنم نہیں ہے تو flat 1 lakh 8 پسند یعنی 8 thousand کا amount ابھی آپ زیادہ detail ہیں اس کے بارے ہم بار میں discussion کریں گے اور 150 کے میرے بچے 8 پسند آپ کا یہاں نہیں گی 12 thousand تو total amount جو آپ کا یہاں پہ بن گیا that is 20 thousand interest and drawings سیلری ہمیں پارٹنرز کو دینا ہے جو کچھ بھی پارٹنرز کو دینا ہے اس سے کیا ہوگا فرم کا پروفٹ کم ہوگا تو سیلری آپ کس کو دے رہے جی اے سیلری اے کے capital میں جا کے ایڈ ہو جائے گا بی کو سیلری ملے گا بی کے capital میں ایڈ ہو میرے پیارے بچوں جب فرم پروفٹ کماتی ہے ایسے اپنے 11 کلاس میں پڑھا ہوگا فرم نے جتنا پروفٹ کم آیا وہ ضروری نہیں ہے کہ سارا پروفٹ پروفٹ پارٹنرز کو بچھ پروفٹ کرتے جب سوچ اگر آپ کے ممی پاپا جتنا بھی کم آتے ہیں اگر سارا پیسہ سبوچ آپ کے بھائی بہن کے بیچ میں باٹ دے اور کل کو مان لو ان کو ریکوائمنٹ آتی تو پیسے کہاں سے آئیں گے سارے پیسے تو باٹ دیا آپ لوگ نے مستی کر کے سارا پیسہ ختم کر دیا تو پارٹنرشیف فرم میں بھی یا کسی بھی فرم کے اندر کیا ہوتا ہے ہم جتنا بھی پروفٹ کماتے ہیں اس میں سے کچھ پیسہ بچا کر فرم رکھتی ہے کہ فیوچر میں کوئی کنٹینجنسی ہوا تو ہم وہاں اس پیسے کو خرج کر دیں گے یعنی کہ اس پیسے کو ہم آپ کے کیپٹل میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے جب بھی کوئی ریکوائمنٹ فرم کو آ جاتی ہے تو اس پیسے سے وہاں پہ خرج کرتی ہے ایسا پیسہ پروفٹ کا وہ اماؤنٹ جو ہم نے پارٹنر کے بیچ میں ابھی ڈسٹیبیوٹ نہیں کیا ہے اس پیسے کو ہم نے بچا کے رکھا ہے کہ آگے فیوچر میں اگر کوئی ریکوائمنٹ آئے گی فرم کے لیے تو فرم اس پیسے کو وہاں خرج کرے گی میرے بچے ایسے اماؤنٹ کو جینرل ریجر کے نام پہ ہمیں ٹرانسور کرنا ہوتا تو کوشن میں کہتا ہے کہ جتنا بھی پروفٹ کمائے جائے گا اس میں سف 50,000 کا پارٹنر میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا یہ پیسہ ہمیں رکھ نہ ہوگا to جینرل ریجر یعنی کی ریجر کے نام پہ ریپیٹ کر رہا ہوں جینرل ریجر میں جو پیسہ آپ نے ٹرانسور کیا میرے بچے یہ پیسہ ہم نے پارٹنر کے بچے نہیں کیا ہے ہم اس کو یوز کریں گے آپ کا کبھی اگر بزنس پہ ریکوامنٹ آگئی تو بزنس کو ایکسپینڈ کرنا وہاں پہ اس پہ اور بھی چرچائے ہوں گی بعد میں ابھی تو سیمپل کونسپ سکھ رہے تو ریجر میں ہم نے کیا کیا فیبری ٹرانسور کر دیا اور پھر کہتا کی پروفٹ ریشیو جو ہوگا وہ آپ کا ایکول ہوگا تو ٹھیک ہے جو بھی پروفٹ بج گیا یعنی کہ to balance profit جو بھی پروفٹ بج گیا transferred to یہ پروفٹ بھی کس کو transfer کیا جائے گا پارٹنر اس پر تین پارٹنر سے تو اے کا پروفٹ ایج کی کی ایڈ کریں گے بی کا profit جو ہوگا وہ بی کے capital میں ایڈ کیا جائے گا اور سی کا profit جو ہوگا وہ سی کے capital میں آپ ایڈ کریں گے یہ آپ جو دیکھتے ہیں کیا نکل کیا رہا ہمار amount یہ total کتنا ہو گیا جی five لیک فرم نے پہلے سے کمایا تھا twenty thousand as interest پارٹنر سے چارج کیا تو فرم کا profit total کتنا ہو گیا five twenty thousand five twenty یہ five twenty thousand کا total profit ہوا is five twenty میرے پچے three lakhs کا distribution ہو چکا ہے تو five lakh twenty میں سے three lakhs کا distribution ہو چکا ہے یعنی کہ two lakh twenty thousand کا profit ابھی بچا ہوا ہے two twenty and two twenty کے profit کو ہمیں three part میں divide کرنا ہے تو a account 73 33 33 b account 73 33 33 اور یہاں 73 33 34 rounding up ہم نے distribute کر دیا total amount comes to 2 lakh 20 thousand 2 lakh 20 rup is طریقے سے profit آپ distribute ہو گیا تو ہو کیا رہا ہے آج کی class میں جو بھی firm نے profit کم آیا ہے اس profit کو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں partners کے بچ میں distribute کر رہے ہیں کیسے distribute کریں گے as partnership did partnership did میں سارے agreement ہوتے کیسے کیسے کرنا ہے اس ہی کے مطابق سال کے end میں کیا کیا یہاں distribution کر دیا یہ آپ کا ہوتا ہے ہاں اگر partnership نہ ہو تو یا پھر یہ جو ہمیں partners کے account میں add کرنا یہ سب کام کیسے ہوگا بہت ساری بات یں کرنا بہت ساری بات کرو آج نہیں اگلی class میں آج کی class ہم یہی کریں گے تو اور اچھ اچھی باتیں نکل کے آئیں گی یہ chapter جتنا آگے جائے گا اتنا آپ کے base کو strong کرے گا اور جتنا زیادہ base آپ کا strong ہوگا آپ اتنے intelligent بنتے چلے جاؤ جاؤگے یہاں پہ جتنا base strong ہوگا اتنا professional exam میں آپ مجھا آئے گا بلیو کرو بلیو کرو بلیو کرو سچ بولتا ہوں سچ بولتا ہوں آج ہی کلاس یہی پہ ابھی کوئی homework نہیں میرے بک سے کسی بھی کوشن کو آپ کو ٹرائے نہیں کرنا ابھی کچھ نہیں کرنا اگلی کلاس کو آگے بڑھنے دیجے سٹرونگ ہونے دیجے کون سپ کو پھر ہم سنتوش کمار میں نے میرے ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا جو کوالیٹی ایڈیوکیشن میں اور میرے ٹیم ایک پر ایریا میں پروائیڈ کر رہے اس کو پورے دیش میں کیون ایڈیوکیشن پریجنیبل کوفٹ میرے بچوں اس سکسس کو ہم نے پایا کامرس کے سلوینٹ سے کسی بھی موٹیویڈ کرنا آپ کو سٹیڈی کے لئے میرے بچوں کچھ ریویوز پورے آل 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 محسوس ہی نہیں ہوگا ویڈю گلسکر میں میں بیٹر آخوی اللیگ کلیوں میں میں بیٹر سنتو سر has cleared all my doubts and he gives a very thabda answer to our content thanks to cc my concepts are pretty clear my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark لیں ایمیر ترکال سارکاتی شے thank you so much کہنا چاہے آب بھی ہمارے ساتھ join کرے اور success کے پاتھ پہ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے سپنوں کو پورا کرے thank you thank you بچے موسیقی